بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ایک جانب تو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی بازگشت ہے اور وزیر دفاع ایک ایٹمی ملک کا وزیر دفاع اس ایٹمی ملک کے ڈیفارٹ ہونے کا اعلان کر رہا ہے جبکہ باقی حکومت اس پر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اس سب کے اندر اب معاملہ اس سے بہت آگے نکل چکا ہے ایک جانب تو عالمی طاقتوں کا اس سب کے اندر کیا اثر و رسوخ ہونے جا رہا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جبکہ دوسری جانب چین بھی میدان میں کود پڑا ہے اور چائنہ اس وقت ایک بہت بڑا سچ سامنے لے کر آیا ہے سی پیک کے خلاف آخر کون تھا اور کیا عمران خان نے سی پیک کے خلاف کچھ کیا کیونکہ یہ ایک نیرٹیو بلڈ اپ کیا جاتا ہے لیکن آج چین کی جانب سے عمران خان سرخرو ہوئے ہیں اس سے پہلے روسی سفیر نے میڈیا پر آ کر واضح طور پر عمران خان کے حوالے سے جو باتیں کی اب اس کے بعد چین نے بھی یوں لگ رہا ہے کہ اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اب ایک جانب تو اس وقت پورا پروپوگینڈا چائنہ کے خلاف بھی آپ کے ملک میں جو ہے وہ چلا ہے اور یہاں تک کہ آگ لگائی جا رہی ہے کہ پاکستان کے لوگ چین کے خلاف احتجاج کے لیے باہر نکلیں یہ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس میں چین آخر خاموش کیوں ہے کیا چین پاکستان سے ناراض ہے اس حوالے سے چین نے وجہ بھی بتا دیا یہ ساری چیزیں بہت عام ہیں اور ان سب کو ایک ایکویشن میں ڈال کر سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے رجیم چینج آپریشن ہوا اور اس کے بعد پاکستان کے دوست ممالک نے اس نئی حکومت جو کہ کوئی منڈیٹ لے کر نہیں آئی اور ایک رجیم چینج آپریشن کے ذریعے پاکستان کے اندر انسٹال کی گئی امپورٹڈ رجیم چینج آپریشن تھا اس کے بعد بہت سے پاکستان کے دوست ممالک نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس گورنمنٹ کے پاس کوئی پبلک سپورٹ نہیں ہے یہ گورنمنٹ سٹیبل نہیں ہے اس گورنمنٹ کے خد و خال واضح نہیں ہیں انہوں نے کب تک حکومت کرنی ہے انہیں اپنے گھر میں کسی آدمی کی سپورٹ حاصل نہیں ہے یہ ساری چیزیں اس ایکویشن میں جب ڈالتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ عالمی سطح پر جو دیگر ممالک ہیں وہ ایسے معاملات کیوں کر رہے ہیں اب یہاں پر ایک چیز اور سمجھنے والی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ روس کا دورہ ظاہری بات ہے وہی سب سے بڑا ایشو بنا تھا عمران خان پر ویسے بہت سے الزامات لگائے جاتے ہیں روس کے سفیر نے تو واضح کر دیا کہ عمران خان کو امریکہ نے روس کے دورے سے منع کیا لیکن عمران خان نے مردانگی دکھائی یہ ان کے ایکزیکٹ الفاظ ہیں جو انہوں نے ٹی وی پر آ کر پاکستان مین سٹیم میڈیا پر بیٹھ کر بتائے کہ عمران خان مرد تھا اور عمران خان نے اپنے آپ کو امبیرس نہیں کیا کہ امریکہ کی باتوں میں آ کر امریکہ کے نیچے لگ جائے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ بھی آئی انہوں نے کہا کہ اگر اندرونی معاملات نہ ہوتے عمران خان کے خلاف گھر سے بغاوت نہ ہوتی میر جعفر میر صادق نہ ہوتے اگر اندر سے عمران خان کو کوئی پرابلم نہ ہوتی تو عمران خان کی حکومت کبھی نہ گرتی یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے ظاہری بات ہے کہ اس وقت عالمی دنیا بھی اس امپورٹڈ حکومت کو ویسے ٹھینگا دکھا رہی ہے اب انہوں نے چین پر الزامات کی بچھاڑ کر دی ہے وہ الزامات کیا ہیں اس پر مزمل سہروردی نے ایک حکومتی بیانیاں جاری کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاکستان پر چین کے کرزوں کا بوجھ ہے اور ان کرزوں کی واپسی کے لیے پاکستان پر ہر وقت دباؤ رہتا ہے ہر ماہ ہم کرزوں کی جو قسطیں ادا کرتے ہیں اس کا بڑا حصہ ہم نے چین کو ادا کرنا ہوتا ہے پاکستانی معیشت پر سب سے زیادہ بوجھ چینی کرزوں کا ہے یہ درست ہے کہ جب پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی تب ہم نے توانائی کے منصوبے لگانے کے لیے یہ کرزیں حاصل کیے لیکن ملک میں سیاسی عدم استقام کے باعث مالی معاملات خراب ہو گئے ہم اب یہ کرزیں واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ان کی ادائیگی نے پاکستانی معیشت کو گلے سے جکڑ لیا ہے امریکہ اور عالمی مالیاتی اداروں کا یہی موقف ہے کہ ہم آپ کو چین کا کرزہ واپس کرنے کے لیے کرزہ یا گرانٹس نہیں دے سکتے یہ صورتحال آج کی نہیں ہے عمران خان کے دو وزارت عظمہ میں جب آئی ایم ایف کے پاس جا رہے تھے تو اس وقت کے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے واضح بیان دیا تھا کہ ہم چین کو قسطیں دینے کے لیے پاکستان کو کرزہ نہیں دے سکتے اس وقت آئی ایم ایف نے پاکستان سے سی پیک کے تمام معایدے بھی مانگ لیے تھے اور کہا تھا کہ پاکستان نے چین سے جو بھی کرزے لیے ہوئے ہیں ان کو سامنے لائے جائے اس لیے امریکہ اور مغرب کا یہ آج کا موقع نہیں ہے کہ آپ ہم سے پیسے لے کر چین کو نہیں دے سکتے پاکستان نے بجلی کے پلانٹ لگانے کے لیے چین سے مہنگے کرزے لیے آج ملک میں روپے کی قدر گرنے کی وجہ سے یہ کرزے مزید مہنگے ہو گئے ہیں چینی بینکوں نے بلند شہر سود پر پاکستان کو کرزے دیے جو آج ہمارے لیے بہت مشکل بن چکے ہیں اس لیے آج پاکستان کو چین سے بامی کرزوں میں ریلیف درکار ہے جو ابھی تک چین دینے کے لیے تیار نہیں ہے چین کو پاکستان کے کرزے پیرس کلب کی طرح آسان شرائط پر ری شیڈیول کرنے چاہیے چین کو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ کرزے ری شیڈیول نہیں کرے گا تو پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے پاکستان آج ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا نظر آ رہا ہے اور امریکہ یا یورپ سعودی عرب نہیں بلکہ صرف چین ہی ہم کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے اگر آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے چین ہمارے کرزے ری شیڈیول کر دیتا تو پاکستان کو اس طرح آئی ایم ایف کے سامنے سر نگون نہ ہونا پڑتا ناک سے لکیریں نکالنی نہ پڑتی چین نے تو جو کرزے رول آور کرنے تھے وہ بھی نہیں کیے ایسا کرنے کے لیے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کرنے کی شرط آئید کی جاتی رہی حالانکہ باہمی کرزوں کے لیے یہ لازمی نہیں چین چاہتا تو یہ کر سکتا تھا بلکہ اگر چین آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے پاکستان کو ری شیڈیول کر دیتا تو منظر نامہ ہی بدل جاتا ہماری ضروریات کام ہو جاتی ہیں ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بہتر بات کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے شاید آپ کو یاد ہو سہلاب کے موقع پر جب پاکستان کے وزیر خارجہ امریکی سیکرٹی آف سٹیٹ کو مل رہے تھے تو امریکی سیکرٹی آف سٹیٹ نے کہا تھا کہ چین کو پاکستان کو کرزوں میں ریائت دینی چاہیے اس لیے دنیا ہمیں بار بار کہہ رہی ہے کہ ایک طرف تو عالمی صف بندی میں آپ خود کو چینی لابی میں کہتے ہیں دوسری طرف اس مشکل وقت میں چین آپ کو کوئی ریلیف دینے کے لیے بھی تیار نہیں جائیں جا کر پہلے چین سے ریلیف لیں اس لیے آج یہ سوال اہم ہے کہ کیا چین پاکستان کو ڈیفالٹ کروانا چاہتا ہے یعنی اب یہ اس کی پوری بیک گراؤنڈ دیکھیں یہ کس طرح سے ایک پوری بیک گراؤنڈ کے ساتھ چین کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کیا چین پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کی کسی بڑی گیم کا حصہ بن گیا ہے یا پاکستان کی حکومت کی پولیسی میں استقام نہ ہونے کی وجہ سے چین کی حکومت کا رویہ سخت ہو گیا ہے پاکستان اور چین کے باہمی کرزیں اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ان کو ریشیڈیول کرنے سے چینی معیشت پر کوئی خاص اثر پڑے گا چین کی معیشت کو سامنے نظر رکھتے ہوئے یہ بہت معمولی ہیں پاکستان کے لیے بہت بڑے ہیں جو لوگ سری لنکا کے ڈیفالٹ کی مثال دیتے ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ سری لنکا بھی چین کے کرزوں کی وجہ سے ڈیفالٹ ہوا تھا تب بھی مغرب کا یہی موقف تھا کہ چین کے کرزوں کی واپسی کے لیے سری لنکا کی مدد نہیں کی جا سکتی لیکن مشکل حالات کے باوجود چین نے سری لنکا کو بھی کوئی ریلیف نہیں دیا اگر یہی صورتحال پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ہوتی تو پورے ملک میں امریکہ کے خلاف ایک توفان آ گیا ہوتا امریکہ مرداباد کے نعرے لگ جاتے لیکن عجیب بات ہے کوئی چین کے کرزوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بھی چین کی کامیابی ہے وہ اپنے بارے میں بات ہی نہیں ہونے دیتا لیکن آج وقت آ گیا ہے کہ چینی کرزوں اور چین سے دوستی کے بارے میں بات کی جائے آج چین بھی پاکستان کی کرزوں کی مدد میں ریلیف نہیں دے گا تو پھر کیا ہوگا پاکستان کا ڈیفالٹ کس کے مفاد میں ہے اس صورتحال میں یہ تیہ ہونا مشکل ہو گیا ہے کہ چین ہمارا دوست ہے بھی یا نہیں ویسے تو چین اور امریکہ کی لڑائی نظر آتی ہے لیکن کہیں پاکستان کے معاملے میں دونوں ایک پیج پر تو نہیں ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ اس پیلو کو سامنے رکھ کر چین کی پالیسی اور مفادات کی حرکیات پر کھل کر بات کی جائے ورنہ دیر ہو جائے گی اگر پاکستان کی حکومتوں کی پالیسیوں نے چین کو ناراض کیا ہے تو اس کی حقیقت بھی سامنے آنی چاہیے اور چین کو ناراض کرنے والے حکمرانوں کا کردار بھی سامنے آنا چاہیے اب ناظرین اکرام یہ جو ایک حکومتی موقف مزمل سہر وردی کے ذریعے پیش کیا گیا ہے کیا یہ بیان دینے والے کسی بھی طرح چین کے خیرخواہ ہو سکتے ہیں آپ کو کرزے اس وجہ سے نہیں مل لے کہ چین آپ کا دشمن ہے اس وجہ سے نہیں مل لے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سٹیبل حکومت ہی نہیں ہے آپ کے پاس وہ حکومت ہی نہیں ہے جو عوامی منڈیٹ کے ساتھ آئی ہو آپ عوامی منڈیٹ والی حکومت لے کر آئیں آپ الیکشن کرائیں آپ ملک کو صحیح سمت کی طرف لے کر جائیں آپ صحیح سمت کا تعین کریں تو ہی چین سعودی عرب یو اے ای اور دیگر جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں چین سے اپنی دوستی کا حق ہے وہ تب ہی وہ ادا کر سکتے ہیں تو یہ جو چائنہ کے اوپر ایک الزام اس وقت آئیت کیا گیا ہے یہ پاکستان کی موجودہ حکومت کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے تو ناظرین کرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا